موسیقی اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا میسپان محمد جامی اور میرے ساتھ اچریف رکھتے ہیں مجیب اور حمان شامی صاحب سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات اپوزیشن نے پرچہ آؤٹ کر دیا پین ایما لکس پر وزیر آزم کے لیے ساتھ سوال حکومتی وزراء نے فوری جوابات پیش کر دیئے ساتھ ہی اپوزیشن سے ساتھ سوالات کے جواب بھی مانگ لیے سوال یہ ہے کہ سوال جواب امتحانی مرکز کا تعین کیے بغیر کیوں آؤٹ کیے جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں حسینہ واجد حکومت کے بھیانک ترین اقدامات جماعت اسلامی کے سابق امیر مطیو رحمان کو پاکستان کی محبت کے گناہ میں پھانسی دے دی گئی جماعت اسلامی نے بنگلہ دیش بھر میں جمعیرات کو ہرتال کا اعلان کر دیا پینیمہ لیکس پر نیب کا روائی کرے عمران خان کا مطالبہ بنو جلسہ ختم ہوتے ہی بدنظمی متعدد افراد زخمی یہ لنگڑی لوڑی حکومت ہم نے نہیں گرہ دی تو ہمارا نام تبدیل کر دیں دورانی صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کدھر سے آ گیا کہ آپ ہمارے ایمپیوں کو خرید ہو گئے آپ کی باری آئی تو نہ آپ کو گھر ملے گا نہ آپ کو پاکستان ملے گا تمہیں تو سخرال میں جانا ہوگا مدارہ صاحب بیپلاتی کا نام تبدیل کریں اسلام بھی پیچ میں سے نکال دیں علماء بھی پیچ میں سے نکال دیں اپنی جماعت کا نام رکھیں نواز شریف کی کربزن بچاو پا دیں آرمی چیف کی وزیر عظم سے ملاقات اور ذرائع کی خبریں غداری کیس میں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو اشتہاری قرار دے دیا سابق صدر کے گھر اور عدالت کے باہر اشتہار لگانے کا حکم شامی صاحب آج تو سوالات اور جوابات کی بوچھاڑ ہے پہلے اتضاد حسن صاحب نے انگریزی میں سات سوال ہے جن کے کچھ جزویات بھی ہیں وہ پیش کیے ستر منٹ بعد جو حکومتی وزرائیں وہ آگے انہوں نے جواب دیئے اور جواب کے ساتھ ساتھ مزید سوالات جو ہیں وہ اٹیچ کر کے اپوزشن کے خدمت میں پیش کر دیئے اب یہ باری اپوزشن کی وہ کب جواب دیتے ہیں لیکن میرا خیالہ پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں جو اپوزشن کے ساتھ سوال تھے جو بنتے تو میرے خلال آٹھ یا دس ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے تو ٹی او آرز پیش کیے گئے تھے اپوزشن کی جانب سے ان میں بھی تقریباً وہی سوالات اٹھائے گئے ہیں جو آج ان سوالات میں ہیں کہ وزیراعظم صاحب بتائیں ان کی ان کے اہل خانہ کی میفر اپارٹمنٹ میں کیا دلچسپی ہے جو فلیٹ لندن میں اور انیسو پچاسی سے دوہزار سولہ کے درمیان کن کن پراپٹیز کی خرید و فروخت کی گئی ہے اور کیا ان کے اکاؤنٹس اور ان کے جو ٹیکسز ہیں وہ ادا کیے گئے انیسو پچاسی سے دوہزار سولہ تک ان کی ڈیٹیل کیا ہے یہ موٹے موٹیوز کے سوالات کے اہم چیدہ نکات ہیں بس ہتم ہو گئے نہیں ہیں تو بہت تفصیل میں چاہتا ہوں ون بے ورنم چلے پھر وہ کہتے ہیں کہ ان آفیور کمپنیوں کے حوالے سے بتائیں کہ وہ وزیراعظم کی یا ان کے اہل خانہ کے نام ہیں اور کتنی ہیں اور بینک اکاؤنٹس اور پراپٹی کی کل مالیت کتنی ہیں اور وزیراعظم کے بیٹے اور بیٹی ان پر ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے پابند ہیں یا نہیں اور کیا جو خرید و فروخت کی گئی ہے پراپٹیز کے مد میں وہ اس سے وزیراعظم اور ان کے اہل خانہ نے فوائد حاصل کیے پھر چوہ نصار نے بیان دیا تھا کہ وزیراعظم نے یہ اپارٹمنٹ 1993 میں خریدے تھے کیا وزیراعظم چوہ نصار کے اس بیان سے ایگری کرتے ہیں یا جو گارڈین میں سٹیٹمنٹ آئی یا انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ آئی یا جو جاوے چوہ صاحب کے پروگرام میں بات کی گئی یا بی بی سی میں جو بات کی گئی ان میں سے کون سی سٹیٹمنٹ درست ہے فلیٹس کی ملکیت کے حوالے سے یہ وہ اور پھر یہ کہا گیا کہ اتفاق فاؤنڈری اور چوہدری جو مل ہے اس میں وزیراعظم یا ان کی بیٹے اور بیٹھیوں کی کوئی شیئر ہے اگر ہے تو کیا وہ ڈیکلیئر ہے اگر ڈیکلیئر ہے تو کیا وہ منظر عام پر آئی یا نہیں آئی گویا جو تو پوری جو وزیراعظم کی پوری زندگی ہے نا اس کو سکین کرنا چاہتے ہیں اور اس کا حساب طلب کر رہے ہیں دیکھئے یہ معاملہ شروع ہوا ہے پاناما لیکس اور بات یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اب یہ جو الیکشن ہوا ہے دو ہزار تیرہ سے پہلے تو وزیراعظم پر جتنے بھی اعتراضات ہیں یا تھے وہ اس وقت جب ان کے نام کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے تھے اس وقت ریٹرننگ افسر کے سامنے فائل کیا جانے چاہیے تھے اس وقت اعتداد احسن صاحب کی اور پیپلز پارٹی کے دوسرے ذمہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اعتراض کرتے اور کہتے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں اور ان کو یہ کہیں کہ اپنی ریٹرن دکھائیں اور ان کو یہ اپنے جو فلیٹس ہیں ان کا حساب دیں اور اپنی پوری جو آمدنی ہے اور خرچہ ہے اس کی ساری تفصیل ہمارے سامنے رکھیں اس وقت تو کوئی ایسا سوال نہیں اٹھایا گیا پوری انتخابی مہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی اور پیپلز پارٹی کی بھی بڑی اگریسیو رہی اور ایک دوسرے کے خوب لتے لیے گئے لیکن یہ جو الزامات ہیں یا یہ جو سوالات ہیں اس وقت نہیں اٹھائے گئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انتخابات ہیں اسے اٹھائے جاتے ہیں پوری کمپین میں اور جواب طلب کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایک تمیز کرنا پڑے گی دو ہزار تیرہ سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے بعد کے معاملات پر اور ابھی یہ جو ہنگامہ اٹھا ہے یہ دو یہ تو پانامہ لیکس کا ہے کہ پانامہ لیکس میں وزیر آزم کے بچوں کا نام آیا ہے ان کا نام براہ راست اس میں موجود نہیں ہے اب اس کے بارے میں مطالبہ شروع ہوا ہے پورے پاکستان میں ایک ہنگامہ اٹھایا گیا اپوزیشن بھی اس میں شریک ہوئی اگرچہ کہ اپوزیشن کے جو ذومہ ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں مطلبہ بنظیر بھٹو صاحبہ کا نام ہے رحمان ملک صاحب کا نام ہے اس کے بعد عبدالعلم خان صاحب کا نام ہے جہانگیر ترین صاحب کا نام ہے یعنی یہ سارے نام موجود ہیں پاناما لکس کے حوالے سے اور بلکل اب پھر تو نام جو ہے چودری صاحبان جو ہیں ان کا بھی نام آگیا عزیزم مونس کا اگرچہ کہ انہوں نے اس کی ترجید کی ہے اور ابھی یہ معاملہ تو بیچ میں ہے اس کو ہم مولک سمجھیں تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو پاناما لکس کے حوالے سے تحقیقات ہونی تھی یا ہونی ہیں ان کو آپ وزیر آزم کی جانچ پڑتال تک کیسے لے گئے پہلا کام پہلے کر لے یا ہمیں دیکھئے ہمارے پاس کسی کی کوئی وقالت کا وقالت نامہ نہیں ہے ہمارے پاس نہ ہم وزیر آزم کے وکیل ہیں نہ آپوزیشن کے وکیل ہیں وزیر آزم جو ہیں عوامی لیڈر ہیں ان سے یقیناً ہر بات پوچھی جا سکتی ہے اور ان کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے لیکن ہر وقت ہر جگہ ہر بات نہیں پوچھی جاتی اس کا ایک محل ہوگا اس کا ایک فورم ہوگا اور جب اس بات پر ایک اپوزیشن نے اور حکومت نے اتفاق کر لیا اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی قیادت میں کمیشن منایا جائے اور حکومت نے اسے تسلیم کر لیا نوازشنی صاحب نے کہا میں خود اور میرے بچے پیش ہونے کو تیار ہیں اس کے بعد پر رہا ہے اس کے ذوابت ایک کار کیا ہوں گے حکومت نے اپنے ذوابت بنائے اپوزیشن نے اپنے اپنے ذوابت بنائے اب معاملہ جو ہے وہ تو ذوابت کا تیہ کرنے کا ہے اور اس میں مذاقرت ہونے چاہیے تھے اور حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ یہ اختیار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دینے کو تیار ہیں کہ ٹی و آرز میں امینڈمنٹ اگر ریکوائیڈ ہے تو وہ کریں جہاں ضرورہ سمجھیں تنمیم کر لیں اور حکومت کو بھجوا دیں دیکھیں اب ہمیں یہ پہلے سوالات تو اٹھا دیئے ہمارے اعتداد احسن صاحب نے اور بڑی اپنا ایک گھن گھرج کے ساتھ پھر ان کا جواب بھی دے دیا گیا جی جواب دیا گیا تلال چودری صاحب تھے وہاں پر دانر عزیز تھے محمد زبیر صاحب تھے عابد شیرلی صاحب وہاں پہ تھے دیکھیں بات کیا ہے اس لئے عابد شیرلی صاحب تو پھر جب بڑت مارنی ہوگی تو ان کی ضرورت ہوتی اعتداد احسن کو ان کے اہلے کو مخاطب کیا کہ جی الپی جی کوٹے میں میں پتا ہے اور آپ نے خالستان تحریک کی پھر اس بھی انڈیا کو دی تھی اب یہ سارے سوالات ہرے کے مارے میں جتنے سوالات ہیں زرداری صاحب بین ازیر بھٹر صاحبہ جناب اعتداد احسن صاحب خرشیت شیح صاحب عمران خان صاحب جو بھی ہیں اور خود نواز شریف صاحب جس جس سیاست دان کے بارے میں جو جو سوالات موجود ہیں وہ سارے اٹھا لیے جائیں یکجہ کر دیے جائیں اور پھر پیش کر دیے جائیں آپ نے خود ایک بات کہی ہے سرخی کے اندرسیہ سرخی میں کہ کمرہ امتحان کا تائین نہیں ہوا اور امتحان کا جناب معاملہ کیا جا رہا ہے کسی پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا بصل میں کہ یہ کیا سوج رہی ہے اپوزیشن کو اور حکومت دونوں کو حکومت کی بات بھی بتائیں حکومت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کا جواب دی ہے جواب انہوں نے دیا ہے کہ جو فلیٹس کا ذکر ہے لنڈن والے فلیٹس کا میہ فرکی اور پارک لین کے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا سوال جو ہے وہ دہرہ رہے تھے محمد زبیر صاحب اور جواب دے رہے تھے جناب تلال چودری صاحب انہوں نے فرمایا جناب حسین نواز صاحب واضح جواب دے چکے ہیں یہ فلیٹس میری دو ہزار چھے سے ملکیت میں ہیں اور سعودی عرب سے جب ملک کی فروخت ہوئی تھے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہاں سعودی عرب میں جو پوچھتے ہیں کہ ٹریس دیں سورس کیا تھا اس کا جواب انہوں نے دیا کہ سعودی عرب میں جب ہم نے مل بیچی تو اس کے پیسوں سے ہم نے فلیٹس خریدے جو کہ ان ممالک کے قوانین کی پاسداری کی گئی اس دوران پھر یہ کہ جناب فیملی ممبر کے بیانات میں جو تضاد ہے کہ چار مخلف سٹیٹمنٹ سکوٹ کی جا رہے ہیں گارڈین انڈیپینڈنٹ گر انہوں نے کہا یہ الجانے کوشش کی گئی ہے کیونکہ حسن نواز صاحب نے 1999 میں کہا کہ یہ رنٹ پر ہے اور پھر ایک انٹرو میں حسین نواز صاحب نے دو ہزار سولہ میں بیان دیا کہ یہ ہمارا ہے یعنی تب رنٹ پر تھا اب ہمارا ہو گیا بیان ایک دوسرے تاہید کرتے ہیں ایک پراپٹی جو ہے ایک وقت میں رنٹ پر ہو سکتی ہے اور دوسرے وقت میں وہ ملکیت ہو سکتی ہے اب تیسرا سوال بھی دیکھ لیے ہم ایک زمانے میں ایک گھر میں رنٹ پر رہ رہے تھا بعد میں اس کو خرید دیا تو پھر نوازیت بدل گئی تیسرا یہ کہا گیا کہ لندن میں کوئی 22 ملین ڈالر کا ایک ڈیبٹ چر رہا تھا ہائی کورڈ لندن ہائی کورڈ میں آل تفیق والا تو انہوں نے کہا جی آل تفیق کیس میں وزیراعظم صاحب کا نام ہے ہی نہیں لہذا سوال ہی انویلڈ ہے پھر یہ کہ آفشر کمپنیاں کتنی ہیں اور ان کے اہل خانہ کے ان میں کتنی انٹرسٹ ہیں انہوں نے کہا جی کوئی کمپنی پرائم نیسٹر کے نام پر نہیں ہے جو بیٹے کے نام پر اس کا بیٹا خود ان کی بات کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ میں پیش بھی ہوں گا پھر یہ کہا فزیراعظم صاحب جو ہیں انہی سو پچاسی سے دوہزار سولہ تک کسی بینامی کمپنی انہوں نے کو رکھی تو انہوں نے کہا جی پی ایم کی آمدن جاہداد انکم ٹیکس سے گوشوارے تمام تردستیاب اور بقائدگی سے وہ ریٹرن اپنے فائل کرواتے رہے ہیں یہ انہوں نے جوابات دیئے ہیں اب ایک بریک لے لے سر ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین پھر مزید اس پر ہم بات کرتے ہیں ویلکم ویک ناظرین اہم سوال جو ہم نے بریک سے پہلے اٹھایا اس کا جواب جاننے سے پہلے جو پھر جواب دینے کے ساتھ ساتھ جو حکومتی وزراء نے مزید سوالات دی اپوزشن کو وہ بھی نہ پیش کر دیں دیکھئے اوزا آپ نے پیش کر دی ہے نا نہیں وہ سوال رہ گئے ہیں جو مزید سوال کیوں وہ کیا ہے وہ انہیں یہ کہا کہ جناب ہم پہلے تو آپ کا جواب دے چکے ہیں آپ اپوزشن والے یہ بتائیں کہ کیا پنامہ لیکس میں وزریادن کا نام ہے یا نہیں پھر یہ کہ جو ہم نے اپنے ٹی و آرز میں لکھا کہ کرپشن کے ایک سپیک کمیشن اور کرزہ معاف کرنے والوں کے نام بھی ڈالے جو ان کی تحقیقات بھی کی جائیں تو آپ نے اپنے ٹی و آرز میں یہ شک یہ ٹرم کیوں نکالی پھر یہ کہ آپ نے پہلے بات شروع کی کہ قومی اسمبلی کمیٹی بنے پھر کہا شویب سڈل صاحب کا نام لیا گیا پھر جوٹیٹ کمیشن کی بات کی آج نیب کا ذکر بھی آ گیا تو آپ چاہتے کیا ہیں پھر چوتھا سوال یہ کہ جس طرح آپ کہہیں پرائم نسٹر کی پارلیمنٹ میں کوئی سٹیٹمنٹ ہو گیا ایسے جہانگی ترین صاحب یا دیگر کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے پارلیمنٹ کے فلور پر پھر یہ کہا کہ کیا آپ کی سپریم کورٹ سے اعتماد اٹھ گیا آپ کا انیس منانوے کو ہی کیوں حدف رکھا گیا اور نیب یا سپریم کورٹ آخر کس ایک ادارے سے آپ تحقیقات کروانا چاہ رہے ہیں دیکھئے یہ جو بھی سوال جواب ہوتے رہیں گے فریقین ایک دسرے کو لل کرتے رہیں گے اور یہ بالکل ایسی بات ہے جہاں آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہوں کرکٹ گراؤن سے باہر ہاکی کھیلنا چاہتے ہوں گلی کے اندر اور ایک آپ کھاڑے سے باہر ہو کے کشتی لڑ رہے ہوں یا باکسنگ کر رہے ہوں رنگ سے باہر یہ سارے کام غلط ہیں یہ اپوزیشن کریں یا حکومت کریں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ کمیشن قائم کریں اس پر متفق ہوں اور اس کے سامنے پیش ہو جائیں پھر جس کے دل میں جو چاہے سوال کر لیں اور جو چاہے جواب دیں جلدی کہے کیے دونوں کو جلدی ہمیں تو معلوم نہیں جلدی لگ رہی ہے مجھے کیونکہ جس سپیڈ سے اپوزیشن کے سوال آ رہے ہیں اسی سپیڈ سے گورنمنٹ کے جواب آ رہے ہیں جو پہلا سوال کرے گا اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو آپ پہنگے جناب آ ہوتا سوال آ گئے وہ بقری ہو گئے جواب نہیں دے رہے یہ تو مجبوری ہے پھر اس مقابلے کی تو جیسے وہ ہوتا ہے نا مشاعرہ میں تو یہ تو مجبوری ہے جو بات انہوں نے کہنی ہے پھر انہوں نے جواب دینا ہے جو انہوں نے کہنی ہے اس کا جواب دینا ہے کیا کوئی ایکسٹرنل فیکٹر دھو نہیں involve کہ دونوں کو مجبور کر رہا ہے کہ جلدی کریں نہیں پتا ہی ایکسٹرنل فیکٹر ہے ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ انٹرنل فیکٹر زیادہ ہے اور یہ انٹرنل فیکٹر دونوں کے اندر دونوں کو یہ خدا خوفی کرنی چاہیے شامل صاحب ایسے آپ ایکسٹرنل فیکٹر کی بات نہیں سنتے نہ آپ کرنے دیتے ہیں مجھے بات نہیں آپ کرنے آپ شوق پورا کرنے آپ میں تو یہ جانا چاہتا ہے کل جو آرمی چیف کی ملاقات یہ تو بات میں بات کریں گے پہلے تو مطیعہ رحمان عظامی صاحب پر مفتوک یہ بڑا افسوسناک واقعہ وہاں پر ہوا حسینہ باجد کی جو بیانک ترین حکومت ہے انہوں نے ان کی جو آخری اپیل تھی سپریم کورٹ نے وہ بھی مصرد کی مطیعہ رحمان عظامی صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے امیر تھے اور جس وقت سکوت دھاکہ جو ہے ہوا اس وقت یہ اسلامی جمعی طلبہ کے ناظرین حالہ تھے اور بڑے ورکر تھے اور دیکھیں کئی بار الیکٹ ہوئے ممبر قومی اسمبلی اور پھر وزیر بنے خالدہ زیا کے حلیف رہے دوہزار چھے کی بات ہے حسینہ باجد کے حلیف رہے ان کے ساتھ مل کر بھی بیانک ترین حلیف رہا ہے اور اب جن حلقہ اب ان کے خلاف بے سروپا الدامات لگا کر انہیں بالاخر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور یہ پانچویں بڑی شخصیت ہیں جماعت اسلامی کے دوہزار تیرہ میں جو ٹرائل بنا اس کے بعد ان کو خانسی دی گئی ہے جماعت اسلامی کے پانچویں بڑی شخصیت ہیں اور اس کا شدید رد عمل ہوا آج ڈھاکہ میں بھی اور مشرقی مگلہ دیش کے دوسرے حصوں میں ایک ہنگامہ ہے لوگ احتجاج کر رہے ہیں یا بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی نے ہرطال کی کال دیئے پورے ملک میں اور آج لاہور میں ان کی غائبانہ کراچی میں بھی ادا کی گئی اور ہماری وزارت خارجہ نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا لیکن افسوس یہ ہے کہ جب یہ ساری کاروائی جاری تھی اس وقت حکومت پاکستان نے اپنا فردہ دانی کیا اور یہ کسی نہ کسی بین لوگ قوامی فورم میں بین لوگ قوامی عدالت انصاف تک جانا چاہیے تھا اور یہ جو مقدمے بادی کا ڈھونگ رچا کر جس طرح قتل کیا گیا ہے لوگوں کو اس کے خلاف پر وقت صدای احتجاج بلند کرنی چاہیے تھی جو بڑی کوتا ہی ہوئی ہے ہم سے اور دیکھئے یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے رہے جبکہ بغاوت ہوئی مشرق کی پاکستان یعنی پاکستانی قوانین کی پاس داری ملکی اور بھارت کی فوجیں جو تھی وہ حملہ آور تھی وہاں اور اگر آپ نے کیا میسیج دے رہے ہیں یعنی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کسی دوسرے حصے میں ملکے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی طرف مو پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں ایک بریک لے لیتے ہیں شامیس صاحب اور بعد میں ہمیں بلا سوفی صاحب ہمیں جوائن کریں گے اس ٹرائل جو ہو رہے ہیں وہاں پر ان سے گھتر کی جنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد نہ آگے بلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے سابق میں میر بنگلہ دیش میں ماتی و رحمان صاحب کی جو ایکزیکویشن ہوئی پانسی ہوئی اس سلسلے میں شامیس صاحب یہ میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ جب ان کی سپریم کورٹ نے اپیل مصرد کی تو ان کے پاس آخری آپشن یہ تھی جو حکومت نے دی کہ آپ صدر سے اپیل کر سکتے ہیں رہن کی انہوں نے کہا نہیں انہوں نے انکار کر دیا اور کہاں یہ نہیں کروں گا یہ الخدمت کے سربراہ ہیں عبدالشکور صاحب چھوٹی سی نظم انہوں نے اس پر لکھی ہے فوری طور پر مجھتن میں سلسلے انکبر کر سناتا ہوں عدب سے اس لاش کو اتارو یہ لاشار رحمان کا مطی ہے یہ پھول چہرہ بہت حسین ہے مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے پیارا سا کوئی بچہ اتر کے جھولے سے سو گیا ہو سکون کی وادی میں کھو گیا ہو وہ تیز قدموں سے خود ہی چل کے فلک کے اس پار جا چکا ہے گلے میں فتح فتح مبین کی مالا وہ اپنی مندل کو پا چکا ہے میں اس کی فرقت میں پاس شکست تھا زمین پہ بیٹھا بس ایک فکرہ ہی لکھ سکا ہوں سکوت دھاکہ اب ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے اور ان کے جو بچے ہیں ان کو سبر دے ان کے ساتھیوں کو ان کے رفقہ کو اور ہمارا ان کو سلام پہنچے اور یہ پرسہ بھی پہنچے ہمارا شامی صاحب ہمیں جو انکر رکھے ہیں جناب احمر بلال صوفی صاحب نے آپ ماہر قانون ہیں بین القوامی جو کمور ہیں ان کے بڑے ایکسپرٹ ہیں احمر بلال صوفی صاحب نے یہ جو ٹرائلز ہو رہے ہیں بنگلہ دیش میں نام نہاد ان پر بہت ریسرچ کیا ہے وہ بہت کام کیا ہے تو ان سے ذرا سلسلے میں مختلف کرتا ہے اسلام علیکم احمر صاحب جی وعلیکم السلام جائمی صاحب احمر صاحب یہ بتائیے کہ مطیو رحمان نظامی صاحب کو بھی فانسی پہ لٹکا دیا گیا تو یہ جو نام نہاد ٹرائلز وہاں ہو رہے تھے یا ہو رہے ہیں اب ہم ان میں کچھ بھی نہیں کر سکتے قانونی طور پر کوئی ہماری حکومت جو ہے وہ بلکل ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھی رہی ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا ہمیں کوئی قانونی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے شامی صاحب اس میں جس طرح آپ نے بتایا میری جو ٹی میں اس نے ریسرچ وغیرہ بھی کی اور اس میں مختلف جو آپشنز تھی ان کی نشاندہی بھی کی اسلام آباد میں اور ان سیمینارز میں جو ریسرچ کی گئی تو اس کو ہم سامنے لائے اور اس میں ہم نے اس چیز کو واضح کیا کہ اس طرح سے چالیس پچاس سال بعد چارج فریم کرنا ان لوگوں کے خلاف جو ہے یہ بلکل میلہ فائیڈی یا بدنیتی پر مبنی ہے کیونکہ یہ تمام وہ لوگ تھے مطیع اور امان سمیت جب انیس سو تہتر چوہتر میں کولیبریٹیو ٹریبینل بنا اس کی جو انویسٹیگیشنز ہوئیں اس میں ہزاروں لوگوں کو تفشیش کیا گیا ان لوگوں کا کہیں نام نہیں آیا اور یکلخ تیس سال کی گزرنے کے بعد جب وقوع بھی پرانا ہو گیا ہے جب ایویڈنس کلیکشن کے مسائل کا سامنا ہے جب آپ کو برائے راست ایویڈنس میسر نہیں ہے اس وقت آپ جماعت اسلامی یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں تو اس سے بڑی واضح طور پر بدنیتی نظر آتی ہے سارے پروسس میں کہ ایک سیاسی جماعت کو سیاسی آواز کو ختم کرنے کی کوشش جس کا پاکستان کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رہا لیکن اس تعلق کے باوجود جب بنگلہ دیش کا آئین بنا تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی اپنی وفاداری کو نبھایا مگر جن واقعات کے حوالے سے ان پر چارج فریم کیا گیا وہ واقعات کی شہادتیں موجود نہیں جس قانون کے نیچے ان کے ٹرائل کیے گئے ان قوانین میں ایویڈنس یعنی قانون شہادت کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا کرمیل پروسیجر کورڈ کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا اور اس کو ایک ایڈمنسٹریٹف ٹرائل کے طور پر پریزنٹ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی قانون کے تمام تقاضوں کے منافی تھا انٹرنیشنل کووننٹ ان سیبل ان پولیٹیکل رائٹس کی اور اسی حوالے سے حکومت جو ہے یا حکومتی ادارے وہ اس کی آواز بلند کر سکتے ہیں ٹرائلز ہیں یہ بدنیتی پر نظر آ رہے ہیں ان میں شفافیت نہیں ہے اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس میں بین الاقوامی قانون میں جو منیمم گیرنٹیز کے ذابطے ہیں جو اس کے تمام معاملات ہیں ان سب سے یہ انعافت کتے ہوئی ایمر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اوور سائٹ بھی نہیں ہے لیکن جب پاکستان اس سلسل میں کوئی آواز اٹھاتا ہے تو بنگلہ دیشی حکومت کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے اندرنی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے جو ہمیں قبول نہیں ہے نہیں یہ دخل اندازی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کرائم ایسا ہے جو اس زمانے ہوا جس وقت پاکستان کی حکومت بھی شامل تھی دوسرا جس بابت یہ ایشوز ہو رہے ہیں اس بابت ایک بائی لیٹرل بلکہ ٹرائی لیٹرل اگریمنٹ موجود ہے اس اگریمنٹ میں مخصوص حالات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم معاملات کو آگے نہیں بڑھائیں گے اس اگریمنٹ کی وائلیشن ہے اس لیے یہ اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے اور ٹیسرا یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک کے اندر اس نویت کا کوئی بھی وقوع ہوا ہو جس میں آپ انٹرنیشنل لاؤ سے انعراف کریں تو تمام ممالک پر یہ ایس سچ ابلیگیشن ہے کہ وہ اس پر پوزیشن لیں اور اس پوزیشن کو لینا اس پوزیشن کی وضاحت کرنا بینل اقوامی فورمز پر یا اس ملک کے ساتھ ہرگز اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں سمجھی جاتی تو کیا کوئی بینل اقوامی فورم ایسا اویلیبل نہیں ہے جہاں جا کر یہ دستک دی جا سکے اور اس معاملے میں کوئی ہاتھ جو ہے روکا جا سکے بنگلہ دیشنی حکومت کا دیکھئے آپ ڈپلومیٹک پریشر بیل کر سکتے ہیں اور ڈپلومیٹک پریشر کے علاوہ دو تین فورمز ہیں جہاں پر اس چیز کو سامنے لائے جا سکتا ہے اس میں جنیوہ میں ہیومن رائٹس کاؤنسل کا فورم ہے اور اس میں اس چیز کو سامنے لائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ یون جنرل اسمبلی میں جو پاکستان میں کے ہمارے مندوب ہیں اس ایشو کو ریز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یون کے مختلف اور جو فورمز ہیں جہاں ہیومن رائٹس کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے وہ ان فورمز میں اس چیز کو سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ اگر بنگلہ دیش سمجھتا ہے کہ کچھ لوگوں نے زیادتیہ کی ہیں وہ کچھ ٹرائل بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ایک آزاد ملک ہیں وہ ضرور کریں لیکن کچھ قوانین کے بنیادی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنا ضروری ہے اس وقت تو کوئی ایسا قانونی تقاضہ جو بین الاقوامی قانون پرسکرائب کرتا ہے اس کو کمپلائی نہیں کیا گیا اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا شامی صاحب بین الاقوامی قانوندان جو ہیں ان کی آن ریکارڈ ابزرویشنز موجود ہیں جیجز کی کمپرومائز تھے وہ باقاعدہ انسٹرکشنز بیلجیم سے ان کے وکلا سے جو بنگلہ دیشی وکلا ان سے لے رہے تھے اور یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں اس کے بارے میں انٹرنیشنل لوئرز نے لکھ لیا ہوئے جو جب ہی سارا میٹیریل موجود ہو تو اس میٹیریل کو اکھٹا کر کے ایک پوزیشن لینے میں تو میرا خیال ہے کوئی ہجاب نہیں ہونا چاہیے اور وہ آگے بڑھانی چاہیے تاکہ جو مزید ٹرائلز ہو رہے ہیں اس میں یہ زیادتی ہے نہ ہو اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھ سے پچھلا جو ٹرائل تھا اس میں پاکستان سے کئی لوگ جانا چاہتے تھے جو ایلی بھائی کی ایویڈنس اور شہادتیں لا رہے تھے ان کو منع کر دیا گیا اور ڈس الاؤ کر دیا گیا کہ آپ شہادت میں پہلا ایوری نہیں کر لیں کہ ملزم یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے موقع دیں اور اس کو موقع نہ دیا جائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جناب احمد بیلال صوفی صاحب آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا یہ تو پھر سر ہمارے اینڈ پہ یعنی ریاست کے اینڈ پہ پھر سوال اٹھتا ہے ہوتا ہی ہے اور یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور قانونی ذمہ داری بھی ہے جبکہ یہ واقعات ہیں اس وقت پاکستان ایک تھا خود تحدہ پاکستان تو اس کے شہریوں کی ذمہ داری بھی ہماری ہے بلکہ ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں تو دھورا ایک موضوع رہ گیا ہمارا کل بھی ہم نے اس پر بات کی تو آج بھی اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ جو آرمی چیف کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی اس حوالے سے جو ذرائع کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے ایک بریک کے بعد بلکہ ٹھیک ناظرین شاہریم صاحب میری طرح جو ناظرین ہے ہمارے پروگرام کی ان کی بھی تشنگی باقی رہی تھی کل کے موضوع کی کل ہمارے پروگرام جو پہلا حصہ تھا آرمی چیف کی جو ملاقات ہی وزیراعظم سے اچھا اس پر بزرائق وضوع کرتے ہیں یہ جو ریجنل یونین آف جنرلس پنجاب ہے اس کے ریجنل یونین آف جنرلس پنجاب یہ اخبار نویسوں کی یونین ہے اس کے جناب آبد مغل صاحب اس کے رہنما ہے انہوں نے یہ چٹھی لکھی ہے کیا فرماتے ہیں کہ یہ اکارے میں ذلہ اکارے میں پولیس کی کشمکش چل رہی چپکلش اخبار نویسوں سے چھے ہاں اس میں جو ایک چینل ہمارا لاور کے ایک چینل ایک اس نے بھی اس پر کافی احتجاج کی ایک چینل جو ہے اس نے کوئی رپورٹ کی تھی انہوں نے پنجاب اسیمبلی کے بارے احتجاج بھی کیا تھا اپنے تمام طور پر ٹیم کو لے کر آئے تھے احتجاج کیا اور اس کے بعد رانہ صلی اللہ نے کہا کہ یہ پرچے واپس لیے جائیں لیکن اس کے مطابق کاروائی نہیں ہوئی دو اخبار نویس ابھی تک گرفتار ہیں جہاں تو ہم یہ آئی جی صاحب پنجاب کے اور رانہ صلی اللہ صاحب ان سے گزارش کریں گے کہ اس پر انٹروین کریں اور اس معاملے کو تیہ کرائیں چلے اچھا ایک بات دوسری بات اور سن لیجئے یہ ہمارے ایک بچی ہے علینا عمر جی اس نے یہ میسیج بھیجا ہے کہ میں اپنے یعنی انٹرمیڈیٹ جو پارٹ ٹو ہے اس کے امتحانات ہو رہے ہیں جب میں گورنمنٹ پوسٹ گیجوئٹ کالج وادت کالونی میں پرچے کے لیے گئی تو نہ تو وہاں بجلی تھی نہ پانی تھا اور چار گھنٹے تک بجلی بند رہی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور اب آپ دیکھئے گرمی میں اور اندھیرے میں کیسے پرچے دیے جائیں اور یہ بچوں کے مستقبل تک کیوں کھیلا جا رہا ہے یہ بھی غور کرنے کی بات اب آپ آ جائے میرا خیال آپ اس موضوع بھی نہیں آنا چاہے میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ جو پھر ذرائع کے حوالے سے خبریں نکلیں جو آج اخبارات کی زینت بھی بنی جس میں بیک ڈور چینلز کا ذکر بھی کیا گیا پھر یہ بھی کہا گیا کہ موضوع گفتگو کیا تھا جب ٹکرز چلے مخلف چینلز پر اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک فوٹیج جو پہلے جاری کی گئی اس کی آڈیو بھی دی گئی جس میں وزیراعظم صاحب اپنی طبیعت کے حوالے سے بتا رہے ہیں آرمی چیف صاحب کو اور وہ آگے سے اس بات میں سر بھی ہلا رہے ہیں اور اپنا سوال بھی تو وہ تو ظاہر ہے کہ وزیراعظم حوض سے جاری ہوئی ہوگی نا وہ کہیں خفیہ طریقہ سے جاری تو نہیں ہوگی نہیں میرا کہنے کا مقصد ہے وہ تب جاری کی گئی کیا کچھ کیا جواب میں آرمی چیف نے اس پر تسلی کا اظہار کیا لیکن بات یہ ہم تو وہاں موجود نہیں تھے سوال ان پر دفتر نہ ہمارے کوئی ایسے ذرائع ہیں کہ ہم ٹیپ کر رہے ہوں نہ کوئی جناب آئی بی میں ہمارا کوئی ہر کارا نہ آئی ایس آئی میں نہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر کوئی چار پائی ہے نہ ایم آئی میں کرسی کے نیچے چھپے ہوئے موجود ہوں تو بات یہ اس لیے یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں جو کیا سا رہی ہیں ان سے گریز کرنا بہتر ہوتا ہے اگرچہ آپ دیکھئے جو یہ جو فوج کے اور سیول کے تعلقات ہیں یہ ہمارے ہم بڑا ایک چٹ پٹا موضوع رہتا ہے کل ہمارے دوست نجم سیکرٹری صاحب اس کی کہانی بیان کر رہے تھے تفصیل سے اور اس کا پسمندر بھی بیان کر رہے تھے اب دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے تالبان کی بات بھی کی پروید مشرف صاحب کی بات بھی کی جو اس کے ویسے سے تناؤ آیا مگر ایک بڑا جو اپنے بارے میں جو بات تھی وہ بھول گیا اپنے ادارے کی اس ادارے کے معاملے میں بھی ایک تناؤ آیا اس کے ویسے بڑا تناؤ آیا اور اس نے بھی ایک ہنگامہ برپکی رکھتا اس میں تو پاکستانی تارک میں پہلی بار نام لیا گیا تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ یہ کوئی مستقل پوزیشنز نہیں ہوتی اداروں کی بہت وقتی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ہر اختلاف جو ہے وہ تناؤ نہیں ہوتا یعنی آپ ایک فوج جو ہے وہ ایک ادارہ ہے اپنا اس کا ایک اپنا انیلیسز ہے اب ادھر جو آکے آپ وزیر اعظم ہاؤس میں جو لوگ وزارت خارجہ جو ہے وہ ایک اپنے طریقے سے سوچ رہی ہے اپنے طریقے سے ایکٹ کر رہی ہے اس طریقے سے نیشنل سیکورٹی والے جو ہیں وہ اپنے طریقے سے غور کر رہے ہیں وزیر اعظم جو ہے ان کا ایک ہولیسٹک ویو ہوتا ہے اب دیکھئے ایک جو ہولیسٹک ویو ہے اس سے بعض اوقات کسی ایک طرف کے دیکھنے والوں کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے بلکو ٹھیک ہے اب اس کا یہ بات ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ ان کی آنکھ سے نہیں دیکھتی ہر چیز کو اور دوسرے جو ہماری وزارت خارجہ ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے تو اثر میں جو قیادت ہوتی ہے وہ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہر نکتہ نظر کیا جائزہ لیتے ہوئے پورے حقائق پر نظر رکھتے ہوئے پھر کوئی راستہ بناتی ہے اب بھارت سے آپ کے تعلقات ہوں یا امریکہ سے تعلقات ہوں افغانستان سے اف سکسٹین تیارے جو ہیں وہ اب روک لیے گئے مسئلہ بنیاد بنایا گیا شکیل افریدی کو یا کوئی اور حقانی نیٹ ورک کچھ بھی ہے اب امریکہ کہتا پیسے نکالو تیارے لے لو اب آپ اس کے پاس یہ فورن آفس کے پاس کیسے حمت ہے کہ وہ سٹیٹی بجائے اور سارے معاملات درست ہو جائیں ہم ان کو گریز کرتے ہیں یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے سے کہ بعض اوقات ڈسکس کرنے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور مناسب یہ ہے کہ ادارے جو ہیں ہمارے ان کے جو کرتا درتا ہے میڈیا سے متعلق ہی وہ بھی اپنے شوشے نہ چھیڑا کریں اور وہ اس طرح لوگوں کو بریف نہ کریں ٹکر نہ چلوائیں ہم تو اس بزنس میں ہیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کون کیا کر رہا ہے ٹکر کہاں جاتا ہے تو بڑے آپ معصوم بن کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر سندر کچھ نہ کچھ کربر ہو رہی ہوتی یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے یہ ہمیں پاکستان آپ دیکھیں اندر کس طرح کی کشمکش جاری ہے دہشت گردی جو ہے وہ کہاں کہاں اس کا افریت جو ہے وہ ناچ رہا ہے اور پھر پاکستانی کی اکانومی کی کیا حالت ہے شام صاحب پروگرام کا وقت ختم سیاست کی کیا حالت ہے دیکھیں اکانومی پاکستان کی اگر اپنے اکانومک مسائل پہ آپ قابو نہیں پائیں گے تو کہاں سے اپنا دفاع سنبھال لیں گے شام صاحب پروگرام کہاں سے ضرورتیں پوری کریں گے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور موضوع دو باقی تھے یہ بھی ادوری کل کر لیں گے یہ تو آپ کو پتا ہے یہ تو موضوع اب صدا بہار ہے معاملہ یہ ہے کہ آج پرویز مشرف صاحب کو اشتہاری قرار دیا گا غداری کیس میں اور ان کے گھر اور عدالت کے باہر اشتہار لگانے کا حکم دیا گیا جائدات کی تفصیلات بھی طلب کی یہ تو خبر ہے ساتھ خبر یہ ہے کہ بیٹا تین سال بعد رہا ہوا اور جو باپ ہے وہ عدالت میں پیش ہوا عدالتوں کے احترام کرتا ہوں بیٹے کو بعد میں ملوں گا پہلے خود علی حضر گلانی صاحب آئے یسوزہ گلانی صاحب عدالت میں گئے اور ایک تمانچہ رسید کیا انہوں نے ہماری طرح کے لوگوں کو کہ دیکھو بھئی سیاستدان جو ہیں ان کو لاکھ برا کہیں لیکن وہ عدالت کا سامنا کرتے ہیں اور قانون جو ہے ان کے سامنا اپنے آپ کو بے بس بھی محسوس کر لیتے ہیں خان صاحب نے بنو میں جلسہ کیا تھا بڑا شاندار جلسہ تھا اور انہوں نے کہا اب نیاب کو انہوں نے کہا کہ نیاب سے تحقیقات کرو اب دخواہ صاحب کو دیکھیں اپوزیشن کو پہلے متفق کر لینا جو بات جو مطالبہ پہلے کیا گیا ہے اسے منطقی انجام تک پہنچنے دیں ناظرین پروگرم وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اب کل کے پروگرم میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ